مریم نواز نے وزیر اعظم کو سرٹیفائیڈ چور قرار دے دیا یہ آپ کا ذاتی مال نہیں حساب دینا ہوگا لوگوں کو چور کہتے کہتے اپنی چوری نہیں چھپا سکتے وزیر اعظم کی حیثیت اسلام آباد کے میر سے زیادہ نہیں چیرمن نیپ کو توسی دی گئی تو ردعمل دیں گے میں کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں تھی جب اپنی چوری کی بات آئی آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے نہ آپ کا خاندانی مال ہے کہ آپ لوگوں کو چور کہتے کہتے اسی آرڈ میں آپ اپنی چوری چھپا کر نکل جائیں یہ اس حکومت کی ناکامی ہے ان کی نالائکی کی ان کی نا اہلی کی کوئی نشان دہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کے اوپر ہیں قانون قانون کی بالدستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اینارو دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو وہ ملک آگے نہیں پڑھ سکتا پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالدستی نہیں چاہتے مافیا کہتا ہے ہمیں اینارو دے دو غریب کو پکڑو باہر بیٹھ کر باتیں دھگرتے ہیں مگر پیسہ بنانے کی رسیدیں نہیں دیتے وزیراعظم کے ایک بار پھر مخالفین پروار کہا انہیں چھوڑ دیا تو ملک ترقی نہیں کرے گا مریض لندن میں انجیکشن لہور میں لندن میں مقیم نواز شریف کو لہور میں ویکسین لگ گئی سابق وزیراعظم کو 22 ستمبر کو کوٹ فاجہ سعید ہسپتال میں سائنوویک ویکسین لگائی گئی ایم ایس فاجہ سعید ہسپتال نے دو اہلکار محتل کر دیے ایف آئی اے کی ٹیم نے ریکارڈ لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ممکن ہے نواز شریف نے خود جالی ویکسین کرالی ہو وفاقی وزیر اسد عمر کا تنس کہا نواز شریف کی زیادہ روایت جالی کاموں کی ہی رہی ہے کیلپری فانٹ اور جالی پیٹلٹس بھی شامل ہیں قومی اسمبلی کی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں نون لیگ کی شمولیت پر جے یو آئی ناراض مولانا فضل الرحمان نے شاہد خاکانباسی کو تحافظات سے آگا کر دیا جے یو آئی کو اصلاحات کمیٹی میں شرکت سے روک دیا مولانا کا کہنا ہے عمران حکومت سے کسی فورم پر تابن کریں گے نہ مزاکرات کریں گے چیمین نیب اور الیکشن کمیشنر کان کی تقروری پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم ایک پیچ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطے رانہ تنویر حسین کی نوید کمر اور شازیہ مریض سے ملاقات پیپلز پارٹی کا چیمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیق کی بھرپور مخالفت کا اعلان پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی ایم سے تاب ان کی یقین دہانی الیکشن کرانا الیکشن کے لیے مشینیں لینا الیکشن کمیشن کا کام ہے ضروری نہیں ہے کہ آئندہ انتخابات میں ہماری یہی مشین ہوگی وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی شبلی فراس کی پریس کانفرنس کہا الیکشن غیر متناسہ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے گھی اور آئل کی قیمت مزید گیارہ روپے فی کلو بڑھ گئی ایک کلو گھی تین سو پچاس کی بجائے تین سو اکسٹھ روپے میں ملے گا سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگیں لاہور میں ادرک تین سو پچاس، لہسن دو سو اسی، متر دو سو اور سب سمرچ ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروغ کراچی میں آلو اسی، بھندی ایک سو ساتھ اور کھیرہ اسی روپے فی کلو ہو گیا ڈالر کی آج بھی اونچی اڑاان روپے ہلکا انٹر بینک میں ڈالر 35 پیسے مہگا ایک سو انہتر روپے تین پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک سو انہتر روپے اسی پیسے ہو گئی عشاور کے باچہ خان ائرپورٹ پر جالی کرونا ریپورٹ تیار ہونے کا انکشاف ایف آئی اے کے کارروائی دو کرونا ریپورٹ ملنے پر ایک مسافر آف یور نیچلی باٹری کے انچار سمیت شہف رات کو گرفتار کر لیا گیا کرونا کیسز میں کمی پنجاب میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نرمی آج سے مارکٹیں رات دس بجے تک کھلی رہے گی صرف اتوار کو کاروبار بند ہوگا رات بارہ بجے تک انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ کی جازت مزارات بھی کھول دیے گا بغیر امتحان پاس کرنے کے حکومتی پالسی سے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ریایتی پاس طلبہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں داخلے سے محروم ہوں گے ریایتی نمبر سے پاس طلبہ کو ای گریڈز ملیں گے تین تیس فیصد نمبر سے پاس ہونے والوں کے حسنات پر ریایتی پاس لکھا جائے گا لاکھوں طلبہ کی حسنات کی کوئی وقت نہیں ہوگی کراچی میں رفائی پلوٹس کی تفصیل سپریم کورٹ میں تعلق دی جی کے ڈی اے کمیشنر ایرمنیسٹریٹر کراچی کو نوٹیس محمود آباد نالے کو چوڑا کرنے سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم حضرت شاہب دل لطیف بچائی رحمت اللہ علیہ کے دو سو اچھتر ویورس کی تقریبات جاری زاہرین کی درگا بچائی پر حاضری ادھاکار عمر شریف کی طبیعت میں بہتری آئی سی یو سے پرائیوٹ روم میں شفٹ اہل خانہ کے سوا کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں امریکہ لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس کل آنے کا امکان پاکستان ٹرکٹ کو ٹریک پر لانے کا مشن وزیراعظم نے چیئرمن پی سی بی کو جارہانہ انداز اختیار کرنے کا کہہ دیا آئندہ گوورننگ بود اجلاس میں چیف ایگزیکٹیف کے اختیارات واپس چیئرمن کو سانپے جانے کا امکان